ہم صرف سات طرح کے گرافز جو ہیں جو آپ کے سافٹوئرز عمومن جنریٹ کر دیتے ہیں مثلا SPSS ہو گیا Excel ہو گیا ان میں بن سکتے ہیں آرام سے ان کو ہم دیکھتے ہیں اور اس موڈیول میں ہم ان میں سے صرف ان تین کی بات کریں گے بار گراف، ہسٹوگرام سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور پولیگون یہ کیا چیز ہے اور یہ کس کام آتے ہیں یہ ڈیٹا ہے جو بسیکلی نمبر آف ہوموسائیڈز کا ہے کس جگہ ایک پتہ ڈیٹا مجھے ملا جو کہتا ہے کہ ایک سال میں کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اور یہ ہم نے چار سالوں کا ڈیٹا لے لیا اور ورٹیکل ایکسس پر اس کی فریکوینسی ہے یعنی دوہزار پانچ میں چالیس لوگوں نے ہوموسائیڈ کیا خودکشی کی دوہزار چھے میں چالیس سے تھوڑے سے زیادہ ہیں دوہزار سات میں اس سے بھی تھوڑے سے زیادہ ہیں اور دوہزار آٹھ میں بھی اس سے تھوڑے سے زیادہ ہیں مور اور لیس ایک ہی جتنے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے اب میں یہ گراف اس طرح بھی بنا سکتا ہوں جیسے آپ کے سامنے ہے اور یہی گراف دوبارہ اس طرح بھی بنا ہوا ہے آپ فرق دیکھئے دونوں میں کیا ہے صرف اور صرف سکیل کا فرق ہے دونوں کے سکیلز آپس میں ڈیفرینٹ ہیں یہ دوہزار پانچ چھے سات آٹھ اس کے بھی ایک ساکس پر بنا ہوا ہے اور وہی نمبر ہی دیا ہمیں اب میں نے سکیل جو تھا پہلے وہ ٹوینٹی ٹوینٹی کے انٹرول سے چل رہا تھا بیس چالیس ساٹھ اب اس کو میں نے کر دیا چالیس سے شروع کر کے پچاس تک ختم کر دیا اور کیونکہ میرے پاس جو ڈیٹ ہے اس میں نمبر چالیس سے شروع ہوتا ہے اور پچاس سے نیچے نیچے ختم ہو جاتا ہے اب اس میں جو بارز کا سائز ہے اس کے اندر فرق آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہر سال میں جو لوگوں نے کتکشی کی ان کی تعداد میں بڑھ رہی ہے اور بڑھنے کی کوانٹیٹی بھی بہتر طریقے سے یا یوں کہلیں کہ بڑھے ڈیفرنٹ طریقے سے وزیبل ہے اب صرف آپ کو اس سے دکھانا مقصد یہ تھا کہ جب آپ اس طرح کا گرافیکل پریزنیشن کے بارز بناتے ہیں آپ جو سکیل چوز کرتے ہیں وہ سٹینڈرڈ نہیں ہوگا تو آپ دیکھئے ایک ہی ڈیٹا سیٹ دو گرافز میں کتنے ڈیفرنٹ ایمپریشن دے رہا ہے آپ نے اس کو اس سے مس انٹرپیٹیشنز پیدا ہوتی ہیں اگر کوئی شخص صرف ادھر آپ کے رائٹ سائٹ والا گراف دیکھے اور گراف کے سکیلز کو دھیان سے نہ پڑے تو پہلی سائٹ میں یہ نظر آتا ہے کہ خودکشی کا ریٹ تو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے دوزار چھے اور دوزار آٹھ میں بہت زیادہ فرق پڑ گیا لوگوں نے خودکشی کرنے والوں کی تعداد میں جبکہ اصل میں وہ کتنا فرق ہے وہ فورٹی ٹو سے شروع ہو کے تو فورٹی نائن پہ پہ پہنچ جائے سات لوگوں کا فرق ہے جو لیٹ سائٹ پہ گراف بناوا ہے اس کا سٹینڈرڈ سکیل تھا ایک سائٹ پہ اس سٹینڈرڈ سکیل پہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو فرق اتنا بڑا نظر نہیں آتا لیکن ادھر والے میں نظر آتا ہے جب آپ گراف بنائیں اس طرح کا بار گراف آپ یوز کریں تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ سکیل جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہو اپروپریئٹ ہو تاکہ کوئی چیز اپنی اپیرنس میں نہ تو اگزیجریٹ ہو کے نظر آئے اور نہ ہی ڈیمنیش ہو کے چھوٹی ہو کے نظر آئے بلکہ وہ اپنے کسی ایک سٹینڈرڈ کے اوپر مناسب طریقے سے دکھائی جا سکے بار گراف اس طرح سے بنائے جاتے ہیں جو ہم نے پہلے نارمل کرو میں بھی دیکھے جیسے بنتے ہیں طریقہ وہی ہے ان کا تو جی آپ گراف بنائیں گے سکیل کی سیلیکشن کی اہمیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا دوسرا ہسٹوگرام ہے ہسٹوگرام بھی اسی طرح بار گراف کی طرح ہی ہوتی ہے اس میں آپ ایکس ایکسس پہ انٹرولز جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں اور ان انٹرولز کے ذمیان گیپ نہیں نظر آتا آپ کو مثلا اس میں ہم نے دس دس کے انٹرولز سے ایکس ایکسس پہ نمبرز لکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ان کی فریکوینسی ہے سو 39.5 اور 49.5 کے درمیان جتنے لوگ تھے ان کی فریکوینسی ہم نے ڈراؤ کی پھر آگے اگلے دس پوائنٹس کے درمیان جو لوگ ہیں ان کی فریکوینسی ڈراؤ کی اور اس طریقے سے سارے بارز کھڑے کر دیئے اور یہ جو شکل آپ کے سامنے آئی ہے یہ ڈسٹریبیوشن کی جو شکل ہے یہ ہسٹوگرام کہلاتی ہے تو یہ سب سے زیادہ میرے خیال میں یوز ہونے والا ڈسپلی ہے کسی بھی ڈیٹا سیٹ کا اس کے بعد تیسری چیز جو میں نے آپ سے کہاتا ہے اس میں بتاؤں گا وہ پولیگون ہے پولیگون میں یہ ہے کہ آپ ہسٹوگرام میں آپ گرافز کھڑے کرتے ہیں لائنیں بناتے ہیں اوپر کو بلوکس بناتے ہیں پولیگون میں آپ وہ بلوکس نہیں بناتے آپ ہر پوائنٹ پہ جو فریکنسی ہے اس کے لیے ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں گراف پہ جیسے اس پہ آپ کو ڈاٹس نظر آرہی ہیں لگی ہوئی اور پھر آپ ان ڈاٹس کو آپس میں ملا دیتے ہیں ملانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ میں دو ڈاٹس کو سٹریٹ لائن سے ملا دوں پھر اگلی دو کو سٹریٹ لائن سے ملا دوں اگلی دو کو پھر دوسری طرف جو بنی ہوئی شکل ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کو سٹریٹ لائن سے ملانے کی بجائے ایک سموتھ پروبیبل لائن کے ساتھ ملاتا ہوں جس میں ہو سکتا ہے کہ ہر لائن اگزیکٹ ڈاٹ پہ نہ آئے کوئی اس ڈاٹ سے تھوڑا سا باہر آ جائے کوئی اس ڈاٹ کے نیچے ہو جائے لیکن میں ان کو ایک سموتھ لائن کے ساتھ ملاتا ہوں تو اس سے جو کب بنتا ہے وہ مجھے بہتر ریپریزینٹیشن دیتا ہے ان نمبر کی جو سمجھ آتی ہے تو آپ پولیگان جو ہے وہ بنیادی کانسیپٹ اتنا ہی ہے کہ آپ ڈاٹ سے ملانے کی بلائے لائن سے ملاتے ہیں ان نمبر کو اور اس سے